گردوں کی بیماریاں سرد فیصد عورت زندگی کے کسی نہ کسی موڑ پر گردوں میں پتھری کی بیماری میں مبتلا ہوتے ہیں یہ بیماری زیادہ تر دنیا کے گرم علاقوں میں پائی جاتی ہے مگر کشمیر جیسے سرد علاقوں میں بھی اس بیماری کی شرح بہت زیادہ ہے ڈاکٹروں کی دحقیق کے مطابق سرد علاقوں میں رہنے والوں میں گردوں کی بیماری عام ہونے کا سبب وہاں کے رہنے والے لوگوں کا جدہ گانا طرز زندگی اور طرز خرد و نوش ہے گردوں کی بیماریوں سے بچنے کے لیے دن میں کم از کم تین لیٹر پانی پینا نہایت ضروری ہے لیکن سرد علاقوں میں رہنے والے لوگ بدقسمتی سے اتنا پانی نہیں پیتے جس کی وجہ سے ان لوگوں کے گردوں میں پتھری بن جاتی ہے اگر پتھری کا سائز چھوٹا ہو تو وہ یورین کے ذریعے نکل جاتی ہے اگر پتھری کا سائز بڑا ہو تو اس کی وجہ سے بہت سارے مسائل ہو سکتے ہیں طبی ماہرین نے کہا ہے کہ گردوں کی بیماری سے متعلق آگئی نہ ہونے اور تاخیر سے تشخیص کے باعث ملک میں گردوں کے امراض میں اضافہ ہو رہا ہے گردوں کو صحت مند رکھنے کے لیے بلڈ پریشر اور زیبتیس کو کنٹرول کرنا انتہائی ضروری ہے گردے بیچ کی شکل کے ہوتے ہیں اور دونوں پسلیوں کے دونوں اطراف میں ہوتے ہیں گردے ہر روز انسانی جسم میں دو سو میلی ریٹر خون اور دو میلی ریٹر گندے اجزہ زائد پانی کو اخراج کرتے ہیں یہ گندہ پانی خون اور پشاپ کی صورت میں انسانی جسم سے خارج ہوتا ہے خون میں گندے مادے پرانے اور زائے شدہ خلیوں کی وجہ سے آتے ہیں اور ان کا خون سے خارج ہونا بہت ضروری ہے اگر گردے یہ اجزہ بروقت جسم سے خارج نہ کریں تو یہ جسم میں رہ کر تہ بنا لیں گے اور جسم کے اندرونی نظام کو نقصان پہچائیں گے اور اس کے ذریعے انسانی جسم میں بیماریاں آسانی سے لاحق ہو سکتی ہیں گردے کی خرابی سے جسم میں ایسے کیمیائی مادے جمع ہوتے ہیں جو ہمارے جسم کے لیے زہر کا اثر رکھتے ہیں اگر ان مادوں کو خارج نہ کیا جا سکے تو خون میں اس کی صداح اتنی بڑھ جاتی ہے کہ ان کی وجہ سے بہوشی تاری ہو جاتی ہے اور موت واقع ہو جاتی ہے سب سے بڑا مسئلہ یہ ہے کہ بہت عرصے تک گردے کی خرابی کی کوئی علامت ظاہر نہیں ہوتی جب تک گردہ سنگین حد تک ناکارہ نہ ہو جائے مریضوں کو کسی قسم کی تکلیف نہیں ہوتی اور وہ اپنے اندر سلگنے والی آگ سے بے خبر ہوتا ہے ماہرین کے مطابق سالانہ بیس ہزار افراد کے گردے ناکارہ ہونے کی وجہ سے وہ موت کے موں میں چلے جاتے ہیں ہائی بلڈ پیشر اور شوگر کی بیماری کی وجہ سے گردے ناکارہ ہونے کی شرح 40 فیصد سے زیادہ ہوتی ہے موسم دن با دن گرم سے گرم تر ہوتا جا رہا ہے جس کی وجہ سے گردوں کی بیماریوں میں اضافہ ہو رہا ہے ماہرین کا کہنا ہے کہ گردوں کی صفائی کے دوران بہت سے مریضوں کو کالا یرکان ہو جاتا ہے جس کی وجہ سے پانچ ہزار افراد موت کا شکار ہو جاتے ہیں ایک اندازے کے مطابق پاکستان میں دو لاکھ چالیس ہزار افراد کے گردے ناکارہ ہو چکے ہیں اور ایسے مریضوں کی تعداد میں سالانہ بیس ہزار کا اضافہ ہو رہا ہے پاکستان میں دو کروڑ افراد گردے کی مختلف بیماریوں میں مبتلہ ہیں اور ایسے افراد کے گردوں میں پتھری یا سوزش ہے یا ایک گردے نے کام کرنا چھوڑ دیا ہے ماہرین کے مطابق گردے اگر پچیس فیصد کام کر رہے ہوں تو انسان زندہ رہ سکتا ہے غزہ کی بے احتیاطی، چکنائی اور مرغن غزہ گردے کے مرز کا سبب بن رہی ہیں اقوام متحدہ کی ریپورٹ کے مطابق دنیا بھر میں تقریباً پچاس کروڑ افراد گردے کے امراض میں مبتلہ ہیں جن میں سالانہ آٹھ فیصد کا اضافہ ہو رہا ہے یاد رہے گردے کی تکلیف اس وقت تک سامنے نہیں آتی جب تک وہ بہت زیادہ خراب نہیں ہو جاتے تحقیق سے بات سامنے آئی ہے کہ جس میں مختلف ازا کا تعلق ایک دوسرے سے بھی ہے اور آزادانہ بھی مگر عارض قلب میں گردوں کا تعلق بہت زیادہ ہے گردے کے مریضوں کو دل کا دورہ پڑھنے کے امکانات میں تین گناہ اضافہ ہو جاتا ہے اس طرح گردوں کی وجہ سے کالیسٹرول کی سطح بلڈ پریشر اور زیابتیز کی خرابی میں لاحق ہونے لگتی ہیں شائع شدہ تحقیق کے مطابق وزن کم کرنے سے نا صرف شوگر بلڈ پریشر کالیسٹرول اور دل کی بیماریوں میں افاقہ ہوتا ہے بلکہ گردوں کی کارکردگی بھی بہتر ہوتی ہے گردوں کی بیماریاں رکھنے والے افراد میں خوراک اور ورزش کے عمل کا جائزہ لیا گیا خوراک میں اعتدال اور ورزش سے پشاب میں پروٹین کا اخراج کم ہو گیا اگر اس مسئلے پر توجہ نہ دی گئی تو گردے ناکارہ ہونے والے مریضوں کی تعداد میں اضافہ کا خدشہ ہے پاکستان میں ہر چالیس سال سے زائد عمر کے لوگوں میں سے ہر تین میں سے ایک شخص گردے کے مرض میں مبتلا ہے پاکستان میں گردوں کے مریضوں پر ہر سال کا خرچہ بارہ اشاریہ چھے اربیٹ